بات کر دی گئے ہیں واشنگٹن سے جہاں امریکہ کی جانب سے غزہ سے فلسطینی شہریوں کو بے دخل کر کے قبضہ کرنے کی اسٹرائیلی منصوبوں کی مخالفت کر دی گئی ہے امریکی دفترہ کارزہ کے ڈیپٹی ترجمان ودیانت پڑھیل نے نیو سپریٹن کے قرآن گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری انقلال نہیں چاہتا امریکہ کی میرس پر فلسطینیوں کو نئی جگہ پر آباد کرنے کا منصوبہ موجود نہیں اس معاملے پر اسرائیل کو امریکی ہماری تحاصل نہیں دوسری جانب درجمان امریکی قوم اسلامتی جان کربی نے کہا کہ غزہ سے زیادہ تر امریکی اب رفعہ بارڈر کھولنے سے نکل آئیں گے امریکہ اور اسرائیل دو سیند لیکن جنگ بندی پر امریکہ کا اسرائیل کے موقع سے اتفاق نہیں رفعہ بارڈر کے ذریعے فلسطینی شہریوں کی بھی دخلی نہیں چاہتے غزہ پر اسرائیل کے قبضے کی مخالفت کریں گے واضح رہے کہ اپنے ایک بیان میں اسرائیلی بزرعظم کا کہنا تھا کہ حماس کے ساتھ جن کے بعد اسرائیلی غزہ پر ٹیکی غیر مہینہ مدت کے لیے سلامتی کی مجموعی ذمہ داری سے پھانے گا ہمارے پاس غزہ کوئی سیکیورٹی کی ذمہ داری نہیں تو حماس نے بڑے بیمانے پر دہشت گردوں کا مظاہرہ کیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے میندر یاہو کا حماس کی طرف سے یہ ایک ہماریوں کی رہائی تک چند مندی کا امکان مسترد کرتے ہوئے کہنا تھا کہ غزہ کے جنوبی اور شمالی علاقوں کو درمیان سے تقسیم کرنے کے بعد اسرائیلی فوج مزید علاقوں پر قبضہ کر چکی ہے